سٹار نات خان جو ہے اس کا بھی سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اور چونکہ آج دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے تو میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو ایک بات ہوتا نہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی کچھ سختیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی یہ ججز آپ کو جتنے لینئر نظر آ رہے تھے یہ اس معاملے میں تھوڑا آگے جا سکتے ہیں اور یہ جا رہے ہیں اور اب تو شاید میں بھی ان کو آپ لوگوں کے سفارش نہ کر پاؤں کیونکہ سفارش صرف پہلی سیڑی تک پہنچانے کی ہوتی ہے اس کے بعد مینج جو ہے وہ ساری اپنی ہوتی ہے تو جناب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرے راؤنڈ میں ان کو کچھ شورا ہیں ہمارے جن کے کلام دیے جائیں گے اور ان سے کہا بھی جائے گا کہ وہ ضرور پڑھیں اور کہیں پہ بھی ہمارے ججز جو ہیں وہ کوئی بھی کلام دے سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سنا دیں آپ جن میں پروفیسر اقبال عظیم صاحب ہیں عدیب رائے پوری ہیں عبدالستار نیازی صاحب ہیں خالد محمود خالد ہیں حسن رزا خان ہیں احمد رزا خان ہیں آزم چشتی ہیں سو ان کے کلام جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے وہ سارے کلام یاد ہونے چاہیے کیونکہ دوران نات ان کو کسی بھی قسم کا تاسک دیا جا سکتا ہے اور ہمارے اس دوسرے راؤن میں بہزاد حسین آج ہمارے ساتھ ہیں حافظ مزمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں کاشان احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو آپ تینوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں یہاں سے حسان اسلام علیکم اسلام علیکم آپ پا کیسے ہیں آپ یہاں سے اب سلسلہ جائے گا کتنے دن جو کہ ہمارے کورٹر فائنل کی طرف جا رہا ہے یہ ہم تقریباً سیبنٹین تھے ایک ویک یا دس دن دو ابھی ہماری جو کورڈنیشن ٹیم ہے وہ ہمیں پورا بتا دے گی اس کے شارٹ میں سے دیکھ کے لیکن آج سے ٹاسک والا شروع ہو گیا معاملہ اسلام نے آج آپ نے بھی ٹاسک بتایا کہ ہم نے جو مستنت شورہ اکرام ہیں ہمارے اقابرین ہیں جنہوں نے بڑا کام کے نات خانی کے لیے ان کے کلام بچوں کو سیلیکٹ کی ہم نے ابھی چھوٹ یہ دی ہے کہ اپنی مرضی سے اس میں سے ان کے کلاموں میں سے کلام سنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلا ٹاسک ہے اس سے نیکس راؤنڈ میں پھر ہم ٹاسک بھی چینج کریں گے اور اس میں بھی ہم آپ اور میری مرضی کے مطابق اور آپ ریپڈلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی آپ نات سنا دیں یہ والا کلام سنا دیں یہ منقبل سنا دیں کچھ کچھ بھی آپ یہ فرمائش کر سکتے ہیں تیاری پکڑ لیں جو بچے اسو گھر پہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا کہ آپ ریئرز کر کے آئے اور آپ نے آکے یہاں پہ وہ پڑھ دیا سو اب رینڈم لی کوئی بھی ٹاسک آپ لوگوں کے لیے آ سکتا ہے فرسلہ ایک ان بچوں کو بھی بینفیٹ مل گیا ایک دفعہ یہ اس سٹیج سے ہو کے جا چکے ہیں ان کو ٹیلیویزن کا بھی معاملہ پتا لگیا کامرہ شاہنس بھی ختم ہو کانفیڈنس آ گیا ہے میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ ہم جو نات پڑھتے ہیں اس میں سکتر فیصد کام شاعر کا ہے کیونکہ اگر اس نے بات ہی اچھی نہ لکھی ہو جو آپ کے دل پر اثر نہ کرے تو آپ کا سور راگ راگنی سب بیکار ہے اور میں ہمیشہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کوئی بھی نات پڑھنے سے پہلے ہم شاعر کا نام ضرور کیونکہ اس کی محنت ہے ناتیہ شاعری میں اتنا کام ہمارے میں وہاں ہے تو بچوں کو ہمیشہ کہتی ہوں شاعر کا نام ضرور یاد کریں صحیح بات ہے اور جناب اس سیگمنٹ میں ہمارے جتنے بھی پارٹسپینٹ یہاں پہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کالگیٹ مسواق کا جو گفٹ ہم پر ہے وہ بالکل جاتا ہے اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کالگیٹ مسواق آپ کو دے رہا ہے عمرے کی سادت حاصل کرنے کا موقع پیک پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ نے مست خال دینی ہے اور شامل ہو جانا ہے کالگیٹ عمرہ سکیم میں اور یہ نامی سکیم پچیس اپریل تک جاری ہے پچیس اپریل سے پہلے پہلے جو پیک کے اوپر نمبر ہے اس پہ مست خال دیجئے اور شامل ہو جائیے خوبیاں مسواق کی اور سادت عمرے کی تو جناب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ تینوں کے ساتھ کالگیٹ مسواق کے یہ گفٹ ہمپس جائیں گے اور ججز کے ساتھ بھی ایک دن جائیں گے تینکیو بہی مرچ امید پہ دنیا قائم نہیں بالکل جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے تو حسان بھائی تابندہ آپ کن سے شروع کریں بہزاد حسین صاحب سے جی بہزاد بسم اللہ الرحمن الرحیم وشو والدہ بیسٹ آپ تینوں کو اللہ پاک کامیاب کریں اب دیکھتے ہیں کہ آج کس کا دن ہے اور پہلے آپ نے شاعر کا نام بتانے کس کا کلام آپ پڑھ عدیب رائی پوری صاحب کا چاہر سبحان اللہ آج اشک میرے نات سنائیں تو آج اشک میرے نات سنائیں تو آج اب کیا سن کر وہ مجھے پاس بولائیں تو آج اب کیا سن کر وہ مجھے پاس بولائیں تو آج اب کیا دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا دیدار 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 آج لیکن وہ کبھی خواب میں آج اب کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا آج اشک میرے ناعت سنائے تو سبحان اللہ اور ایک سیکٹ ٹائم پہ ختم کی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حافظ مزمل صاحب آپ کن کا کلام سنا رہے ہیں ہمیں آدم چشتی بسم اللہ بسم اللہ یہ دل آرے اس کے اندر کوئی مہتاب رہا اوہ جیسے یونوہ ہے یہ دل دل آبار کو بے سکتا آیا ہے قناہ دل آبار کو بے سکتا آیا ہے قرار چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے یونوہ ہے یہ دل گھڑیاں ایدہ ہو جیسے ماشاءاللہ 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 کاشان احمد کی طرف ہم آپ آگے بڑھیں گے کاشان بھائی کس کا کن کا کلام سنا رہے ہیں مولانا حسن عزا خان بری رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ نگاہ لطف کے امید بار ہم بھی ہیں لئے ہوئے دلے پہ قرار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے ہمارے اوٹا آستے طمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے داستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کی جی تینوں کو آپ نے سن لیا تینوں بہت اندر پریشر تھے اور کلام اچھے پڑھے پہلا کلام جو پڑھا گیا آج اشک ہے خوشید صاحب نے جو پڑھا ہے بہت ایک کلکلوٹیٹ پڑھا ہے آج اشک میرے نات سنائیں تو عجب کیا آپ آج اشک تو یہ دونوں جملے مل گئے ہیں یہ ایک تمجھے صحیح نہیں لگا دوسرا آپ نے ہر لفظ کو اتنا ڈریک کیا اتنا ڈریک کیا جو آپ کا ٹیمپو یہ تو ان کے اببہ کا پڑھا وقت آیا ہے لیکن میں زیادہ پڑھ کے اس پر انام جیت چکی ہوں اس لئے میں اس پر رائے دے رہی ہوں آپ کو جتنا اس کا ٹیمپو تھا اتنا ہی رکھنا چاہیئے تھا لفظ کی ادائیگی جو ہے نا لہن آپ سب کے کمال ہیں لیکن جو ادائیگی ہوتی ہیں لفظوں کی ہوتی تینوں کی ایک ہی جیسی تھی ٹھیک ہے اور آپ نے جو آزم چشتی صاحب کا کلام پڑھا کلام بہت اچھا تھا پڑھا بھی آپ نے اچھا آپ لوگ کو بار بار سمجھاتے ہیں جہاں پہ زے آئے نا وہ لفظ جڑتا ہے آپ نے یوں لگا جیسے دل غارِ حراہ ہو جیسے دل پہ جگہ لینی چاہی تھی غارِ حراہ ایک ساتھ کہنی چاہیئے تھی ٹھیک ہے اور یہی کاشان نے بھی کیا کہ دستے کو اتنا بڑھا دیا کہ تمنہ الگ چلا گیا ٹھیک ہے نا تو کوشش کیجئے کہ جو آپ جو بھی سر ہے نا آپ کا اب آپ لوگ کی غلطی یوں نہیں ہے کہ یہ بزرگوں یہ تو بڑے لوگ ہیں آزم چشنی صاحب تو پڑھتے بھی تھے ان لوگوں نے ایسے ہی پڑھا ہے نا تو آپ لوگ نے بھی ویسے ہی یاد کیا ہے لیکن کوشش کیجئے جہاں پہ صرف چھوٹا لے لیں اور دستے تمنہ تمنہ الگ لفظ ہے دست الگ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو ان باتوں پہ خیال رکھنا چاہیے ان آکھل بارے دو آج ہیں میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا بیزاد آپ نے ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے لیکن جس طرح آپ نے بتایا بریک بہت کیا الفاظ کو توڑنا جو سے اس کی فیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہستائی میں بھی بریک کیا پھر انترے میں بھی بریک کیا اور بالکل قابل تو کہاں پوری چھوڑے تو صحیح اس کو بات کتا کہ آپ اگلے سر کو صحیح ملا سکیں یہ تھوڑا سا غلطی تھی ہمارے حافظ مضمبل صاحب نے پڑھا حافظ صاحب تھوڑا سا آپ کو فورس فولی پڑھنا چاہیے تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ کی آواز دب جاتی ہے اور تیسرا ہمارے انترے میں تھوڑا سا آؤٹ ہوئے اور دوسری مرتبہ میں آپ تھوڑا سوڑا سے باہر گئے اچھا جلدی سے کر لیں اور ادھر کچھن بھی تقریباً مکمل ہونے والا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کارٹر فائنلسٹ ہمیں مل جائیں تو اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں کیونکہ پہلی تاریخ آ چکی ہے جی میں معذر چاہتا ہوں کہ میں موبائل میں بھی ساتھ ساتھ کام کر رہا ہوں بجلی کا بل دینا ہے گیس کا بل دینا ہے تو یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے جی ہاں جی فیصلہ ہو رہا ہے فیصلہ ہو رہا ہے جی فیصلہ آ رہا ہے مہتی دیر بل دے دوں چک ہے ہمارے ساتھ ہو گیا جی ٹائے ہو رہا تھا تو آپ پاس مشورے کے ساتھ ہم نے کر لیا ہے ہمارے ساتھ جو ایک پہلے کانٹسٹنٹ ہے جو آگلے راؤنڈ میں جا رہے ہیں وہ ہیں کاشان احمد صاحب ماشاءاللہ آپ سین فائنلس کی طرف بڑھ رہے ہیں کارٹر فائنل کارٹر فائنلس کی طرف ماشاءاللہ اور بیزاد اور حافظ مضمل جو ہیں یہ ایک بڑا ٹائے بریکر ہو رہا تھا لیکن آپ پاس مشورے کے ساتھ ہم نے جو نمبر کے ساتھ ہوئے تو بیزاد حسین ہمارے ساتھ اگلے ڈاؤنڈ کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ کاشان حافظ مضمل صاحب بہت اچھی کوشش آپ کی اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑتے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ اور بہتر انداز سے فیوچر میں بھی انشاءاللہ اسی طرح نادخانی سرکار کی ذکر کرتے رہیں ٹھیک ہے جی ہمارے دونوں تینوں جو پارٹسپینٹ ہیں ان کے ساتھ یہ کول گیٹ مسواق جائے گا اور ہم جائیں گے چھوٹ سے بریک پہ بریک سے واپس آکے جو پیارے پیارے بچے ہیں ان سے بھی ملتے ہیں اور کچھن بھی ریپ اپ کرتے ہیں تو چھوٹا سا بریک بورا سال انتظار تھا مجھے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کا نہیں دیں جس نے جو کرنا تھا کرنا لاکھوں عوام کو دینے کا زمہ ان میں رسل چور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمزان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نارا لگے گا تو خوارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمزان لیگ روزانہ شامزاد بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں بہن بہن